بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بیکری سٹائل چوکلٹ براؤنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے گھر میں تیار ہو جاتی ہیں بہت کم بجٹ کے اندر بن کے تیار ہوتی ہیں بچپن سے ہی ہم ان براؤنیز کو بہت شوق سے کھاتے آ رہے ہیں اور آج بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بیکریس پہ جا کے خریدتے ہیں اور اس کو انجوئی کرتے ہیں بچے بڑے سب ہی کی فیوریٹ ہوتی ہیں براؤنیز تو آپ اس ریسپی کو آج تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے آئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے چار ادت انڈے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پسی ہوئی چینی تو وہ میں ایڈ کروں گی 3 فوٹ کپ کے برابر اگر آپ اس کو گرام سے میجر کریں گے تو یہ 125 گرام کے برابر ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہم الیکٹک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک تھوڑا سا فلفی ہو جائے گا یہ مکسٹر اتنا ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے اور اگر آپ ہینڈ وکس سے بیٹ کریں گے تو آپ کو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگ جائیں گے تو دیکھئے مکسٹر ہمارا اچھا خاصا فلفی ہو گیا ہے اور وولیم میں ڈبل ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وانیلا ایسنس 1 ٹی سپون کے برابر اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 فوٹ کپ کے برابر اگر آپ اس کو ایمل میں میجر کریں گے تو یہ 125 ایمل کے برابر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بہت تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اور الیکٹک بیٹر کو آپ نے مطلب ان رکھنا ہے اس کو بیٹ کرتے چلا جانا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے بس اس مکسٹر کو ہم نے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے جب تک آپ نے oil ڈالنا ہے اتنے ہی منٹ کے لیے آپ نے بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس کو اوور بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اسٹیش پہ تو بس ایک بار جب ہم نے آئل سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے بس چند سیکنڈ کے لیے ہم بیٹر چلاؤں گی اور اس کے بعد ہم بیٹر کو ہٹا دیں گے تو بیٹر کا کام ہمارا ختم ہو جائے گا پلیٹس ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک ادت چھنی اور چھنی میں ہم کیا کریں گے ایٹ کریں گے میدہ تو جتنے بھی ڈرائ انگریڈنٹس ہیں سارے میں اس کے اندر ڈال کر دوں گی ہنڈڈ گرامز کے برابر میدہ ہے ہنڈڈ گرامز ایک کپ کے برابر ہوتا ہے ایک کپ میں سے آپ نے 2 ٹیبل سپون مائنس کر دینا ہے میدہ اب اس کے بعد ہم بیکنگ پاڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا آئٹ کریں گے ون پنچ کوکو پاڈر آئٹ کریں گے ٹوئنٹی فائف گرام کے برابر 3 ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ اس سب کو ہم نے چھان لینا ہے چھان لے سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو یہ مکسچر ہے سارا اچھا سا ایری بنتا ہے اس کے اندر کوئی لنپس نہیں رہتے ہیں نورمل ہی کیا ہوتا ہے کوکو پاڈر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے رکھے رکھے تو اس کو چھاننا زیادہ بیٹر رہتا ہے تو دیکھیں اب اس کے بعد ہمیں سپیچولا لے لیں گے اس کی مدد سے ہم نے ہلکی ہاتھ سے اس کو فول کرنا ہے اس کے اندر کوئی لنپس نہیں رہنے چاہیے بس آپ نے اس مکسچر کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کو مول میں ڈال کے ہم بیک کرنے کے لیے رکھیں گے اچھا ادھر میں نے پتیلے کی ٹائمنگ آگے منشن کر دی ہے جو لوگ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ لوگ پتیلے میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور اوون میں نے آن کر دیا تھا 180 ڈگری پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ پہلے ہی یہاں پہ میں نے مول لے لیا ہے سکوائر اور اس کو میں نے لائنن کر دیا تھا بٹر پیپر سے آٹھ انچ کا مول ہے یہ اور اس کے اندر ہم یہ سارا بیٹر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے 170 ڈگری پہ تقریبا 30-35 منٹس کے لیے اتنے ہمارا کےک بیک ہو رہا ہے ہم اس کی فروسٹنگ بنا لیتے ہیں جو ایک گلیز ڈال آب ہوتا ہے اوپر ان براؤنیز کے اوپر تو وہ ہم بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر دودھ اٹ کیا ہے 1,4 cup کے برابر چینی اٹ کر دیں گے اس میں 2 table spoon اس کے بعد میں اس کے اندر کوکو پاورڈر اٹ کروں گی 2 table spoon کے برابر اس کو مکس کر لینا اچھی طریقے سے اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کوکو پاورڈر کے اچھی سے مکس کر لینا اس کے اندر normally کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے تو اس کے اندر لمس بن جائیں گے تو اس کے اندر لمس آپ نے ختم کر دینے اگر بن بھی جائیں تو اور آپ نے بس اس کو ایک منٹ تک کوک کرنا اچھی طریقے سے اس سے کیا ہوتا ہے جو یہ آپ کے چاکلیٹ سو سر بن کے تیار ہوتا ہے اچھا ساتھ تھک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر چوکلٹ ایٹ کریں گے 150 گرامز کے برابر یہ کوکنگ چوکلٹ ہے آپ وہ لے لیجیے گا کوئی بھی اچھے برینڈ کی اور وہ ایٹ کر دیجیے گا اس کے اندر اس کو بس مکس کریں گے بس اس کو اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ چوکلٹ جو ہے ہماری وہ ملٹ ہو جائے اور یہ جو سارا پروسس ہے میں نے جو ساری کوکنگ کری ہے یہ بہت لو میڈیوم فلیم پر جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی آپ نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہائے فلیم پر نہیں پکائیے گا چوکلٹ دیکھیں ہماری اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے اب اس کو فلیم پر سے اتار دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جتنے ہمارا کےک بیک ہو کے تھنڈا ہوگا ہماری فروسٹنگ بھی ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں 35 منٹس ہو گئے ہیں کےک ہمارا بیک ہو کر آ گیا ہے اس کو آپ چیک کر لیجیے اس طرح سے تو یہ پرفیکٹلی بیک ہو گیا اب اس کو میں تھنڈا کر لوں گی براؤنیز کو اچھے سے اب دیکھیں ہماری جو براؤنیز ہیں وہ اچھے سے تھنڈے ہو گئی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے مولڈ میں سے آسانی سے نکل جاتی ہیں بٹر پیپر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر اور اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو بیکری والی براؤنیز ہوتی ہیں یہ تھوڑی کےکی ہوتی ہیں اور کےکی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی ہائٹ تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے 3 انچ کے برابر ہوتی ہے اب جو ہم نے چوکلیٹ سوز بنایا تھا وہ میں نے اس کی اوپر ڈال دیا ہے یاد رکھیں کہ چوکلیٹ سوز آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ کا کےک بھی جو ہے براؤنی ہے وہ بھی تھنڈی ہونی چاہیے تب ہی اس کی اوپر سیٹ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے یہ چوکلیٹ سوز اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں اگر سردیاں ہیں تو کامٹر پر چھوڑ دیں اگر آپ یہ ریسیپی گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو اس کو فرج میں رکھ دیجئے سیٹ کرنے کے لئے تاکہ جو یہ آئسنگ ہے آپ کی وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب یہ ادھر آپ کو فوراں فوراں سے ریزرٹ دکھانا ہوتا ہے میں نے صرف اس کو پانچ دس من کے لئے چھوڑا تھا فرج میں رکھا تھا تھوئی دیر کے لئے اور اس کے بعد میں اس کو کٹ کر لوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کے کارنرز دو ہیں اسے کٹ کر لیں گے اس کے جو ایجز ہیں اس کو تاکہ سمودھ اچھا سا ایک پیس نکل کر آئے براؤنی کا تو چاروں طرف سے میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے پیسز نکال لیں گے اب آپ کی مرضی ہے کسی کسی بیکری کی اوپر یہ براؤنیز بہت پتلے سائز کی ہوتی ہیں کسی کسی بہت اچھے سائز کی ہوتی ہیں مطلب تھوڑی سی چوری سی ہوتی ہیں تو ادھر میں صرف 6 براؤنیز نکالوں گی آپ لوگ چاہیں تو 8 بھی نکال سکتے ہیں اس میں سے تو دیکھئے اس طرح سے بس ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہمیں آپ کو پیک کرنا بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ پلاسٹک ریپ میں پیک ہوئی بھی ہوتی ہیں اچھی طریقے سے تب ہی یہ بہت دنوں تک فریش رہتی ہیں اور اس کا جو ٹیس ہوتا ہے وہ بھی کافی انہینس ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک براؤنی نکال کے دکھا دیتی ہوں سائیٹ پر سے اس کا فائنل لک تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی آپ جب یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی مزیدار بن کے یہ تیار ہوئی تھی اب میں آپ کو اس کو پیک کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے ایک پلاسٹک ریپ کا رول لے لیا یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے مطلب آئسنگ والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اس پلاسٹک ریپ کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے پیک کر لینا ہے اور اس کو پیک کرنے کے بعد آپ ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں رون ٹیمپریچر پر یہ براؤنیز بلکل صحیح رہتی ہیں اور یہ اور مزید اس کا ٹیسٹ انہائنس ہو جاتا ہے جتنے بھی اوئل بیس کیک ہوتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہائنس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد کھائیں گے تو آپ کو اس کا فلیور میں کافی فرق نظر آئے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری براؤنیز کو پیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں چاہیں تو بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں ہائی ٹیس وغیرہ میں بھی اس کو سرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت آسان سی ریسپی ہے اور یہ والی جو براؤنی ہوتی ہے اس کو سینویج نہیں کیا جاتا ہے بس اوپر اس کے گلیس وغیرہ لگایا جاتا ہے اس کو سرف کر دیتے ہیں تو میں ادھر آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک تو یہ دیکھیں اندر سے اس کا ٹیکچر یہ بہت سوفٹ اور بہت ایری بن کے تیار ہوئی تھی دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی ہیں آپ کو یہ ریسپی میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی چکن الفریڈو بریٹ کی ریسپی دے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں بیکری سے زیادہ اچھی ہے بریٹ گھر میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن بونلس ایک بریٹس پیس لیا تھا 300 گرام کے برابر اس کو میں نے بیچ میں سے ایک کے دو حصے کر لیا ہیں اس کے اندر ہم نے نمک ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر 1 ٹی سپون ایٹ کریں گے لال مرچو کا پاوڈر زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون سویا سو سایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون کے برابر ایٹ کریں گے اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے دونوں طرف اس کے لگا دینا چکن کی پیسز کے اور اس کو رکھ دیں گے ہم آدے گھنٹے کے لیے اس کا مہرینیشن ٹائم ہے جتنے یہ مہرینیٹ ہو رہا ہے اتنے میں ہم دو بنا لیتے ہیں تو دو کے لیے میں نے لیا تھا میدہ ڈھائی کپ کے برابر اس میں 1 ٹی بل سپون ایسٹ ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چینی ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون اب اس سب کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ایک حضرت انڈا ایٹ کر دوں گی میں اب تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور ایک سوفٹ ڈو بنا کے تیار کر لیں گے دو کا خیال رکھئے گا نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے دو نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے میڈیم سوفٹ ڈو بنائیں گے اس کا جب یہ دو سمیٹ جائے گا پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایٹ کر سکتے ہیں تقریبن 2-3 ٹی بل سپون کے برابر ایٹ کر دیجئے گا اب ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نیٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں بہول کے اندر ہی اس کو نیٹ کر رہی ہوں آپ لوگ چاہتے ہیں تو کامٹر ٹاپ پہ بھی نکال کے اس کو نیٹ کر سکتے ہیں اس کو اتنا نیٹ کریں گے کہ جو یہ ایٹ کریں گے سارا اس کے اندر چلا جائے ڈو کے اندر اور بلکل درائی سا ہو جائے گا یہ ہے مطلب ایٹ کریں گے تقریبن 4-5 منٹ لگیں گے تو دیکھئے دو ہمارا اچھے سے نیٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے لئے گرمیاں ہوں تو ایک سے ڈیر گھنٹا انف رہتا ہے سردیوں میں دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو پروف ہونے میں اتنی ہی پروف ہو رہا ہے باقی کا سٹیپ کر لیتے ہیں تو چکن ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں نے پین لے لیا اس کو گرم کر لیا تھا اور اور ڈیریکٹی ہم نے پیسی سے ایٹ کر دی چکن کے کیونکہ آئل ہم نے اسی کے اندر ایٹ کرا ہوا تھا تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہا ہے تاکہ چکن جو اچھے سے گل جائے اب اس کو ہم کوک کریں گے تقریباً سات سے آٹمنٹ لگیں گے چکن کو پکنے میں میں نے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کیا تھا تب یہ ایک طرف سے تھوڑا سا کوک ہو جائے گا تو اس کو فلپ کریں گے دوسری طرف سے بھی ہم نے پکا لینا ہے اور مسائلہ دیکھیں پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا اسی کے اوپر آپ نے ڈرائے کر لینا ہے سارا مسالہ اسی پر لیبٹ جائے گا اور ہلکا سا کلر بھی آ جائے گا چکن کو ادھر چیک کر لیں گے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے آپ کیا کریں گے گرم گرم چکن ہے اسی کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو شریٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے شریٹ کر لینا ہے چکن جب گرم ہوتا ہے تو بہت اچھے سے شریڈ ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں بس اس طرح سے میں اس کو شریڈ کر لوں گی تھوڑا موٹا موٹا سا تو دیکھیں سارا چکن میں نے اچھے سے شریڈ کر لیا ہے اب اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور الفریڈو سوز بنا لیں گے یہاں پر ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں اٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون کے برابر بٹر اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا آئیل اٹ کروں گی تقریباً 1 ٹی بل سپون کے برابر کیونکہ بٹر جو ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے تھوڑا سا آئیل بھی اٹ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اٹ کریں گے لسن ادرک کا پیس تقریباً 1.5 ٹی سپون اور اس کو فرائی کریں گے آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اچھی سے خجموں آنے رگے جب تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندرہ ہم کریم اٹ کریں گے یہاں پر میں ٹیٹر پیک کی کریم یوز کر رہی ہوں تقریباً 1.5 کے برابر میں نے کریم اٹ کی ہے کریم اٹ کر کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور تھوڑی در کو کھونے دینا چند سیکنڈ کے لیے کریم تھوڑی سی گرم ہو جائے اتنا پکائیں گے اب اس کے اندرہ ہم دودھ اٹ کریں گے تو پہلے میں نے تھوڑا سا دودھ اٹ کیا ہے تقریباً آدھا کپ کے برابر اب آدھا کپ اور اٹ کر دیں گے ٹوٹل ایک کپ کے برابر دودھ اٹ کیا ہے اس کے اندر میں نے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پکائیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک تو دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب اس کے اندرہ ہم اٹ کریں گے نمک 1-4 ٹی سپون کے برابر کاری مرچو کو پاوڈر اٹ کریں گے 1-4 ٹی سپون چکن پاوڈر اٹ کریں گے 1-5 ٹی سپون اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں سوس ہمارا ریڈی ہو گیا مزیدار سا اب دو چکن ہم نے شیٹ کی تھی اس کے اندر سارا سوس اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر دیکھیں مزیدار سی فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو دیکھیں دو بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھے سے پروف ہو گیا ہے یہ اب کیا کریں گے کانٹر ٹاپ پہ اس کو نکال لیں گے تو سوڑا سا میدہ میں نے ڈسٹ کر لیا ہے اب اسی کے اوپر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے تاکہ ساری ایئر جو ہے اس کے اندر سے نکل جائے اور اس کو بیلنا آسان ہو اچھے سے نیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم بیلنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں بیلن کی وجہ سے اس کو بیل لوں گے اس کو نہ ہی آپ نے بہت زیادہ پتلا کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے تو دیکھیں اس کو میں نے بیل لیا ہے اب کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو کٹ کر لیں گے کیونکہ اس کو ہمیں ریکٹرینگولر شیپ میں کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ کر لیا اس میں سے میں تین حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کر لوں گی اس طرح سے اب اس کو سینٹر سے ہم کٹ کر لیں گے تو چھے پیس نکال آئیں گے اس کے اس طرح سے اب کیا کریں گے ایک سائٹ سے اس طرح سے آپ نے پتلی پتلی سی سٹریپس کٹ کرنی ہے تقریباً ہاف آف انچ کے فاصلے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کو اور ہاف پہ ہی کٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ہمیں سب پہ کٹ لگا لوں گی اب جہاں پہ ہم نے کٹنگ کری ہے ادھر ہم نے تھوڑا سا انڈا لگا دینا ہے اس طرح سے فیلنگ رکھیں گے دوسری سائٹ پہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چیز ایٹ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ لوگا ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایٹ کیجئے گا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب رول بنانے کے لیے کیا کریں گے سائٹو سے تھوڑا سا دو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا فیلنگ جو ہماری سیل ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے رول کر دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری چھکن بریڈ بن جائے گی اس کو میں بیکنگ ٹری پہ رکھ دوں گی آپ دوسرا چیک کر لیتے ہیں ایک اور میں آپ کو بنانا بتا دیتی ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے فیلنگ رکھنی ہے تھوڑا سا چیز رکھ دیں گے اس کے اوپر اور جو اس کی سائٹیں ہیں اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے موڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو رول کریں گے جو فیلنگ ہے ہماری وہ نکلیں گے نہیں اور اچھے سے سیل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب سارے رولز میں نے ریڈی کر لیے تھے اس کے اوپر ہم انڈا لگا دیں گے اس طرح سے ایک برش کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گے سفید تل اور تھوڑی سی کلونجی آئٹ کروں گے آپ لوگ چاہے ہیں تو کالے تل بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بیک کریں گے پری ہیٹڈ اوون کے اندر بیک کریں گے ٹو ہنڈڈ ڈگری پہ تقریباً 30 منٹس کے لیے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سی بیک ہو کر آگئے ہیں اور یہ بہت ہی زبدس بن کے تیار ہوتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں آپ لوگ ایک بار گھر میں بنائیں گے تو بزار سے خریدنا بھول جائیں گے کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے مزدار ہیں بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہائی ٹی کے لیے تو یہ آئیڈیل ریسپی اس کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تم جب دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ